اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اور میرا نام ہے عبدالوحاب صافی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یوٹیوب چینل کا ایک پروفیشنل طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ویڈیو کے لوگو اور چینل آرٹ لگانے سے لے کر ابوٹ سیکشن میں کیا لکھا جاتا ہے اور اس کے کیورڈز کیا ہوتے ہیں یعنی جب آپ نیا چینل بناتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ نیا چینل آپ کے یوٹیوب کے سرچ انجن پر نہیں آتا تو اس کے لئے آپ نے ایسا کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ پہلے یعنی نیا چینل یوٹیوب چینل کر لیتے ہیں تو کریئٹ کرنے کے ساتھ ہی آپ کا وہ چینل سرچ کے اوپر آنا شروع ہو جائے تو اس کے لئے بھی ہم انشاءاللہ کیورڈز کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ کو بتا دا جائیں کہ یوٹیوب چینل کی اتنی اہمیت کی ہوئی آج کل بالخصوص کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ایکیڈمیز نے اپنے کلاسز کو اپنے سٹورنٹس کے لئے انلائن کرنا شروع کر دیا ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ڈالتے ہیں اور ان کے سٹورنٹس جنہیں وہاں پر پڑھتے ہیں ویڈیو ڈالنے کے لئے ظاہر بات ہے کہ یوٹیوب چینل کی ضرورت ہوتی ہے تو اس چینل کا جو طریقہ ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی الگ طرح کی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ویڈیو اگرچہ لینٹی ہوگی تو اسی لمبی ہوگی لیکن امید ہے کہ آپ کے جتنے بھی قویسٹنز ہوں گے وہ اس کے اندر کلیر ہو جائیں گے اور آخر میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک اچھی طریقے سے آپ پروفیشنل یوٹیوب بنانا سیکھ جائیں گے اگر آپ کو یوٹیوب چینل موبائل پر استعمال کرنا ہے اور موبائل کے اندر یہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر نہیں ہے تو موبائل کے اندر یوٹیوب چینل کے اس کی کریئٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے میرے ایک سپیشل ویڈیو موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا چلیے دیکھتے ہیں ناظرین کہ ہم کس طرح اپنا یوٹیوب چینل کرسکتے ہیں سب سے پہلے گوگل کروم کے اندر ہم یوٹیوب ڈاٹ کوم پر جائیں گے گوگل کروم کا ہونا ضروری نہیں آپ کسی بھی براؤزر کو یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے یوٹیوب کا جو مین پیج ہے یہ میرے پاس سامنے اوپن ہو گیا ہے یہاں پہ ٹاپ رائٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سائن ان کا ایک بٹن ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ یہ ذہن میں رکے کہ جو جی میل کی ایڈیو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس پہلے سے ریڈیو ہونی چاہیے آپ نے کوئی اور ایڈیو سائن ان نہیں کیا جس میں آپ سے ای میل یا فون نمبر مانگ رہا ہوگا یہاں پہ ہم اپنا ای میل ایڈریس جو ہمارا ہے وہ جی میل کا یہ ہوگا ظاہر باتیں وہ یہاں پہ ہم پیسٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم سے پاسورڈ مانگے گا پاسورڈ دینے کے بعد یہ ہم سے ریکوری کے لیے پوچھے گا کنفرم کر کے آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ ٹاپ رائٹ کے اوپر اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو یہ لال سا بٹن سا نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہماری ایمیج ہوتی ہے جو ہم جی میل کی ایڈی پہ لگاتے ہوتے ہیں تو اب یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں آ رہا ہے کریئٹ اے چینل یہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے یور چینل آ رہا ہو یعنی چینل آپ کا کریئٹ ہو چکا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے پر نام وغیرے کی چینجن کرنی ہوتی ہے تو میرے پاس کریئٹ اے چینل کا آپشن اس لیے آ رہا ہے کہ یہ جو جی میل کی ایڈی ہے یہ بلکل نیو ہے یہاں پہ میں کریئٹ اے چینل کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ سمپل ہی ہم نے گٹ سٹارٹڈ کے بٹن پہ جو نے کلک کر دینا ہے کہ آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یا یہاں پہ آپ اپنا کسٹم جو ہے کوئی نام دینا چاہتے ہیں یہاں پہ میں ایک کسٹم نام دینا چاہتا ہوں جو جی میل کا نام ہے وہ نام میں نہیں دینا چاہتا میں ایک کسٹم نام کریئٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کریئٹ اے چینل نے پہ ٹک کا آپشن ہے اس کو میں نے ٹک کرنا ہے میں کریئٹ کے بٹن پہ کلک کروں گا کہ نائس ورک کیوئے چینل حافظ اجاز حمد has been created کہ آپ کا چینل جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے یہاں پہ ہم مجھ سے پروفائل پکچر مانگ رہا ہے میں نے یہاں پہ لگانی ہے تو یہ دیکھیں کہ امیج یہاں پہ پی پلیس ہو گئی ہے یہاں پہ یہ آپشن ہے چینل کا جو چینل کا چینل کا جو چینل ہے جو ابوٹ کا سیکشن ہوتا ہے یہاں پہ میں اپنے چینل کے اندر اگر آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پہ اپنے چینل کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ میرے چینل کس حوالے سے ہیں تو یہ میں نے اپنے چینل کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور میں یہاں پہ یہ جو حافظ صاحب ہیں ان کے بارے میں توڑے سے الفاظ لکھوں گا آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ کا چینل جس حوالے سے بھی آپ اس حوالے سے لکھ سکتے ہیں ایک ہزار کریکٹر آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اپنے نام کو اپنے چینل کے نام کو ضروری استعمال کریں یہاں پہ کچھ لنکس ایڈ کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے ویب سائٹ لنک ہے اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے تو آپ یہاں پہ ویب سائٹ یو آرل ایڈ کریں یہاں پہ فیس بک پروفائل ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ٹویٹر کا ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ انسٹاگرام کا یوز کر سکتے ہیں یہ کیسے پھر نظر آئے گا یہ ہے میں آپ کو اپنے چینل میں دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ چینل آرٹ کے اوپر ہی دائیں جانب یہاں پہ ٹویٹر بھی نظر آ رہے ہیں اور فالو کا آپشن ہے فیس بک کا اس کے اوپر اگر کوئی کلک کرتا ہے تو دائرنگ مینا جو پروفائل ہے فیس بک کا وہ اوپن ہو جاتا ہے سیمپلی سیف اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے ہمارا جو چینل ہے یہ کریئٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہماری پروفائل پکچر آ گئی ہے یہاں پہ نام آ گیا یہاں پہ نو سبسکرائبر لکھا ہوا ہے جب آپ کو کوئی سبسکرائب کرے گا تو یہاں پہ جو آپ کی سبسکرائبر کی تعداد ہے وہ یہاں پہ شو ہوگی ہوم کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو تازہ ویڈیوز جو اپلوٹ کی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہوتی ہیں ویڈیوز کے اندر آپ کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ کو ساری شو ہو رہی ہوتی ہیں پلائی لسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مختلف پلائی لسٹ بناتے ہیں مثال کے طور پر ہمت کے لیے الگ پلائی لسٹ بناتے ہیں ناتھ کے لیے الگ بناتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کے سامنے شو ہوں گے ایبورٹ کا جو سیکشن ہے یہ وہی چیز ہے جو ہم نے شروع کے پروسس میں ہم نے یہاں پہ کچھ ایٹ کیا تھا یہ دیکھیں وہ ساری چیزیں جو ہم نے ایٹ کی تھی یہ دسکرپشن میں ہماری یہاں پہ شو ہو رہی ہے جو مین اور اہم چیزیں ہیں اس کی طرف آتے ہیں کسٹمائز چینل پہ ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ بہت ساری جو نہ ہمارے سامنے سٹنگز آئے گی ہمارے سامنے سب سے پہلا اہم آپشن ہمارے پاس آیا ہے ہم یہ باقی سٹنگ کو بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں جیسے دسکرپشن وغیرہ کو لیکن چینل آرٹ کے لئے ہمیں یہاں پہ آنا لازمی تھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایٹ چینل آرٹ چینل آرٹ پہ میں نے کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں میرے پاس چینل آرٹ پڑا ہوا ہے میں اس کو ڈبل کلک کر کے اپلوڈ کرتا ہوں یہ چینل آرٹ میں سیمپل سا میں نے بنایا تھا یہ اس کے اوپر میں اپلوڈ کرتا ہوں اگر آپ اس طرح چینل آرٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میرے ایک ویڈیو پڑھی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا خود ڈیزائنر نہیں ہے یا بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے ورچسپ نمبر پہ کنٹکٹ کر کے مجھ سے بھی یہ بنوا سکتے ہیں اور اس کے ایک خاص طریقہ ہوتا ہے چینل آرٹ بنانے کا اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی اب یہ پکچر میں نے اپلوڈ کر دی ہے اور یہاں پہ یہ شو ہو رہا ہے تو بلکل پرفیکٹ لگ رہا ہے اب اس کو میں سیلکٹ کا اپشن کو کلک کرنا ہے ایک اور چیز جو میرے سامنے ہے اسی کو بھی جو نہ ٹرائی کر لیتے ہیں فیچر چینل اسے اور کا چینل آپ اپنے چینل کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں اپنا چینل ایٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے یوریل میں یہاں پہ ٹائپ کروں گا یوریل میں نے لکھا اور ایٹ کے اوپر کلک کر دیا تو یہ دیکھیں میرے جو چینل کا پروفائل ہے وہ یہاں پہ سامنے شو ہو رہا ہے اب میں اس کو ڈن کر دیتا ہوں مزید کچھ اہم سیٹنگز ہے جو آپ نے لازمی کرنی ہے یہاں تک ہمارا چینل کمپلیٹ نہیں ہوا اب یہاں پہ ہم کلک کریں گے یہاں پہ ایک آئیکن بنا ہوا ہے یوٹیوب سیٹنگ کا اس کے اوپر میں نے کلک کر دینا ہے یہ سیٹنگ کا آپ کو یوٹیوب سٹوڈیو میں یہاں پہ باٹم میں بھی آپ کو دکھائی دے گا لیکن یہاں پہ دکھائی دے رہا تھا میں نے اس لئے یہاں پہ کلک کر دیا اب یہاں پہ کچھ سیٹنگز ہے یہ آپ نے لازمی کرنی ہے اپنے چینل کے لیے سب سے پہلی جو سیٹنگ ہے وہ ہے ایک آئیکنٹ کے حوالے سے یہاں سے آپ اپنے پروفائل پکچر کو اگر آپ نے چینج کرنا ہو تو یہ ایڈٹ آن گوگل پہ آپ کلک کریں گے یہاں سے آپ اپنے پروفائل پکچر کو چینج کر سکتے ہیں اسی طرح یہ جو نام آپ کا چینل کلکا ہوئے اس کو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہ ایڈٹ آن گوگل کے اوپر جا کے ہی ایڈٹ ہوگا اس کے بعد ہے چینل سٹیٹس ان فیچر تو ایک انتہائی اہم آپشن جو ہے یہاں پہ آپ کا شو ہوتا ہے یہ ہے ویریفیکیشن کا آپ نے اپنے چینل کو اگر بقاعدہ استعمال کرنا ہے تو اس کو آپ نے لازمی ویریفائی کرنا ہے نہیں تو آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ویریفیکیشن کیلئے آپ نے یہاں سے کنٹری کو سلکٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کال یا ٹکس میسج کو جو انا آپ نے سلکٹ کر دینا ہے اور پھر یہاں پہ آپ نے موبائل نمبر دینا ہے اور سبمٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے نمبر پہ آپ کے موبائل پہ ایک کھوڈ آئے گا اور وہ کھوڈ آپ نے پھر یہاں پہ جیسے ہی آپ یہ سبمٹ پہ کلک کریں گے خالی جگہ آپ کے سامنے آجائے گی وہاں پہ آپ نے اس کوڈ کو لکھ دینا ہے تو اس طرح آپ کا یہ چینل ویریفائی ہو جائے گا یہاں پہ کچھ اور آپشنز ہیں اس میں سے کچھ شو ہو رہے ہیں اور انیبل نہیں ہے اور کچھ جو ہے انیبل نہیں ہے چار ہزار گھنٹے کا ٹائم جب آپ کا پورا ہو جاتا ہے آپ کے چینل پہ تو اس کے بعد آپ منیٹیزیشن کروا سکتے ہیں ایڈواز سٹنگ کسٹم یو آریل آپ یہاں سے اپنا ایٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اپنے چینل کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اچھا ناظرین یہاں سے ہم دوبارہ چلتے ہیں یوٹیوب سٹوڈیو کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اگر ہم سے کوئی سٹنگ رہ گئی ہے تو ہم یہاں سے کر دیتے ہیں چینل کے جو ٹیکز ہوتے ہیں وہ ہم اسی ویڈیو میں ابھی آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ ہم جاتے ہیں سٹنگز میں دوبارہ یہاں پہ جاتے ہیں چینل کی سٹنگ پہ اور یہاں پہ جو آپ کے اہم سٹنگز ہیں یہاں سے آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے بیسک انفو ہے بیسک انفو میں آپ یہاں سے آپ کا چینل کا نام ہے آپ یہاں سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کیورڈز ہیں کیورڈز ایک انتہائی لازمی چیز ہے اگر آپ اپنے چینل کے اندر کیورڈز ایڈ نہیں کریں گے تو آپ کا جو چینل ہے وہ سرچ میں نظر نہیں آئے گا کیورڈز میں نے ایڈ کرنے ہیں جو میرا چینل ہے اسی سے ریلیٹڈ سب سے پہلے تو میں نے یہی نام لکھنا ہے جس نام سے چینل بنایا ہے اور نام لکھنے کے بعد ایک کیورڈ کے بعد ہم نے کاما لگانا ہے کاما کے بعد یہ اٹومیٹک سپرٹ ہو جائے گا الگ ہو جائے گا اور اب اس کو میں نے مزید ٹیکس دینے میں اجازہ احمد لکھتا ہوں اگر کوئی حافظ کی جگہ صرف اجازہ احمد کو سرچ کریں تو تب بھی یہ شو ہو اور اس کے ساتھ میں ایڈ کرتا ہوں چونکہ یہ چینل ہمارا جس ٹاپک کے اوپر ہے وہ ہے نات اس کے بعد ہے حمد اس کے بعد ہے نظم اس کے بعد ہے اردو نات اس کے بعد ہے اردو نظم اور اس کے بعد ہے اردو تقاریر یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے تو بتاو رہے ٹیک کے میں یہاں پہ یوز کرتا ہوں یہاں سے جو کنٹری وہ ہم نے سیلکٹ کر دینی ہے اب اس کو میں سیف کرتا ہوں میں نے دوبارہ اسی سٹنگ پہ آنا ہے ایڈوانس اور برانڈنگ وغیرہ کو چیلڈ نئے ہم نے دوسری سٹنگز ہے جیسے ایڈوانس سٹنگز یہ یہاں پہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے چینل جو ہے اس میں جو آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے وہ بچوں کے لئے یا بڑوں کے لئے ہیں اگر بچوں سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ نے یہاں پہ یس کو کلک کر دینا ہے اگر صرف بڑوں کے لئے تو یہاں پہ آپ نے نو کو کلک کر دینا ہے تھا کہ بچے ان ویڈیوز کو پھر نہ دیکھ سکیں اور اگر آپ کی ایسی ویڈیوز ہیں جو دونوں سے ریلیٹڈ ہیں یعنی بچے بھی دیکھ سکتے ہیں تو پھر آپ اس نو کے آپشن کو سلکٹ کریں اب برانڈنگ کے اوپر آتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ میری اس ویڈیو کے اوپر یہاں پر میرا لوگو آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو وہ لوگو آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے چوز ایمیج کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ ایمیج لگاتا ہوں اچھا یہ ایمیج کافی بڑی ہے اس کیلئے چوٹے سائز کی ایمیج ایک سو پچاس بھائی ایک سو پچاس پکسل کی آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھا گئی ہوگی اس کے بعد اپلوڈ ڈیفالٹس اپلوڈ ڈیفالٹس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کچھ ڈسکرپشن یا ٹائٹل یا ٹیکز وغیرہ ایٹ کرتے ہیں جب آپ کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو وہاں پہ یہ جو چیزیں آپ نے یہاں پہ لکھی ہوں گی تو وہاں پہ پہلے سے شو ہو رہی ہوں گی آپ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ٹائٹل میں آپ نے ٹائٹل لکھ دینا ہے لیکن ٹائٹل عموماً جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا مختلف ہوتا رہتا ہے لہٰذا ہم ٹائٹل نہیں لکھیں گے اچھا ڈسکرپشن کے اندر ہم اپنا نام لکھ دیتے ہیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو اس کے ڈسکرپشن میں اجاز احمد پہلے سے لکھا گوا ہو اس طرح ایک کور چیز کہ جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو تین افشناب کے سامنے ہوتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو پبلک ہوگی پرائیوٹ ہوگی یا انلسٹڈ ہوگی اگر پرائیوٹ ڈالیں گے تو وہ ویڈیو صرف آپ کو نظر آئے گی چینل پہ پڑھی ہوگی کوئی اور اس کو نہیں دیکھ سکے گا پبلک ہوگی تو سب لوگ اس کو دیکھ سکیں گے تو اگر پبلک آپ یہاں سے سلکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو دوبارہ آپ سے نہیں پوچھے گا برکہ وہ آٹومیٹک آپ پبلک میں اپلوڈ ہوگی اس طرح ٹھیکز جو ہے یہ آپ نے لازمی یہاں پہ ڈال دینے ہیں میں یہاں پہ دوبارہ ڈال سکتا ہوں اور اس کو سیف کریں یہ جو آپشنز ہیں آپ کے سامنے جنرل چینل اور اپلوڈ ڈیفارٹس یہ سٹن انتہائی ضروری ہے آپ نے یہ چینل کے لیے لازمی کرنے ہیں اب ایک نظر ڈالتے ہیں ہم اپنے چینل کے اوپر کہ کس طرح لک دے رہا ہے یہ ہمارا چینل ریڈی ہو گیا ہے یہاں پہ ہم کوئی بھی جب ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو یہاں پہ وہ نظر آ رہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو انشاءاللہ اگلی جو میری ویڈیو ہیں اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے آنے والی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر آپ کو ویڈیو کیسے اپلوڈ کی جاتی ہے اس کا تم نیل کیسے لگایا جاتا ہے اس کے اندر جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ٹائٹل، ٹیک، ڈسکرپشن یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کر کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسن آئی ہوگی